ہلو ایوریون کیسے ہو آپ سب ویلکم تو بائی چینل سواتی ولوگ فریدہ باد تو ہم لوگ پور چکے ہیں جہاں پر ہم لوگوں نے پروگرام کیا ہے وہاں پر تو یہ ہے دبلو ایس میں جو ورل سٹریٹ ہے وہاں پر اوم سویٹس ہے وہاں پر ہم لوگوں نے اس کا جو سریسٹی کا فرسٹ بردے ہے وہاں پر ہم نے سیلیبیٹ کیا ہے کچھ اس طریقے سے یہاں پر جو ڈیکوریشن ہے وہ کروائی ہے ہم لوگوں نے اور ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ تھوڑا سا پہلے چلیائیں گے سریسٹی کا کچھ فوٹو شوٹ ہے وہ کروائیں گے ایک دو ڈریس میں لیکن فوٹو شوٹ تو ہوا لیکن اتنا جو ڈریس چینج کرنے والا وہ اتنا ہوا نہیں ہے اور ابھی جو میری جو بیچ والی سسٹر ہے جو تھی وہ بھی آ چکے اس کے دونوں بیٹی ہیں وہ بھی آ چکے ہیں میرے چھوٹے جی 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 وہ نہیں آ پائے ہیں وہ اپنے کسی کام کی وجہ سے اور جو کی اور میری سسرال والوں میں سے بھی بہت جو ہیں وہ نہیں آئے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے تو میرے جو سسور جی ہیں وہ نہیں آ پائے ہمارے پروگرام میں اور اس سے مطلب جو بڑے والے جی 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 ٹھانی ہیں وہ نہیں ان کے دونوں بچے اس کے بعد جو میری دیور اور دیورانی ہیں وہ ان کا ایک بیٹا ہے وہ بھی نہیں آ پائے وہ بھی اپنے کچھ ریجن ہیں ان وجہ سے نہیں آ پائے اور ابھی سب اپنے جو ہیں فوٹو شوٹ یہاں پر کروا رہے ہیں اور جب آپ کا خود کا گھر پر پروگرام ہو تو آپ بہت کم ولوگ جو ہے وہ بنا پاتے ہو تھوڑا پوت میں نے بنایا ہے وہ ہی میں اس ولوگ میں شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ میں بہت زیادہ تو جو ولوگ میں نے نہیں بنایا ہے اور کچھ میں فوٹو ہے جو کی آ گئی ہیں وہ شیئر کروں گی فیملی ویمبرز کی اپنی جو کی سب لوگوں نے کھچوائی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری بڑی بہن ہے میری جیٹھانی ہے ممی ہے اور جیسے ممی کو تمہیں دکھائی تھے ایک دن پہلے آگئی تھے ممی ہے مجھے کھلا رہی ہے اور ابھی جو ہے میری بڑی بہن ہے وہ مجھے کھلا رہی ہے اور یہاں پر بڑی بہن جو ہے مجھے پنیٹی کا وہ کھلا رہی ہے یہاں پر اور بھگوان کی دیا سے سب کچھ بہت اچھا رہا جیسے سوچا تھا ویسا رہا اور بینہ ٹینشن کے بلکل ہر چیز اتنے اچھے سے ہو گئی ہے تو یہاں پر جو میری فرید آباد والی جو جیٹ جیٹھانی ہے وہ ہیں ان کے دونوں بچے بھی دکھاؤں گی میں یہاں پر اور یہاں پر بھومی ماہی جو ڈانس کر رہی ہیں تو تھوڑی بہت میں ڈانس کی بھی الگ سے جب وہ آ جائیں گی نا ویڈیو تو الگ سے میں ایک ڈانس کی اور جو ریل جو انہوں نے بنائی اپنے کیمرے سے دیکھو جو ان کا کیمرہ ہوتا ہے ان کی دو بات یہ الگ ہوتی ہے یہ تو میں اپنے فون سے ریکوڈ جو کیا ہے ولوگنگ جو میں کر رہی ہوں وہ دکھا رہی ہوں اور یہاں پر میری ممی بھی تھوڑا بہت جو ڈانس ہے جب رستی بہت بولا تب جا کے میری ممی نے کیا ہے اور میرے میں کو ڈانس بہت اچھا ہے لیکن ان کو انا ڈر رہتا ہے کہ میں گر نہ جاؤں اس وجہ سے وہ نہیں کر رہی ہے اور ابھی میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو جو کی میری جیتھانی کا بیٹا ہے بڑے والا یہ دونوں جوڑوہ بیٹے ہیں ان کے اور کیونکہ کل میں ویڈیو میں بول رہی تھی چھوٹا بیٹا بڑا تو یہ مجھے بول رہی تھی جب میں وائس ریکور کر رہی تھی تو دونوں جوڑوہ ہیں میں کہا ہاں اور مطلب تھوڑا سا فارق ہوتا ہی ہے جوڑوہ میں بھی تو وہ ہی میں بتا رہی تھی اور چھوٹے والا اور یہ بیٹا بیٹا ان کا اور دونوں جو جو فرید آباد والجی تھانی ان کے بچے بیٹھے ہیں وہاں پر اور اس ٹائم پر جو ہے ان کے اوفیس کے جو فرینڈ ہیں اور جو میری سوسائیٹی میں سے کافی ساری میری فرینڈ ہیں وہ سب یہاں پر آ چکی ہے کچھ کرٹی فرینڈ ہیں کچھ ویسے فرینڈ ہیں وہ سب آ گئی ہیں تو یہاں پر جتنے بھی سب کے حزمین وہ سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں اچھے سے مل رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے میرا جو گروپ ہے جو میری جتنے بھی فرینڈ ہیں وہ سب یہاں پر ایک ساتھ میں بیٹھے ہوئی ہیں اور ابھی آگے کی جتنے بھی آپ ویڈیو دیکھو گے وہ سب ماہی نے بنا کے دیئی ہے مجھے میں نے اس کو بول دیا تھا مگر تھوڑا سا میرا ولوگ یہاں پر بنا دے تو اس نے میرا ولوگ بنایا ہے یہاں پر اور جو میری جتنے وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے مجھے لگتا ہے وہ بیٹھے ہی نہیں ہے مطلب وہ تو سب کچھ ارنجمنٹ دیکھتے رہے سب کو مطلب کی اچھے سے سب کھانا کھائے سب کے مطلب فوٹو شوٹ ہو اور سب کو بولتے رہے چلے آئی فوٹو شوٹ کرتے ہیں یہ مطلب ایک ایک چیز پر انہوں نے بہت اچھے سے دھیان رکھا اور مطلب کہ ہوتا ہے گھر میں کوئی بڑا ہو وہ سب ارنجمنٹ آپ کے دیکھتا ہے اس طریقے سے انہوں نے بہت اچھے سے سب کچھ کیا اور ہم نے بینا کہے ہم نے ان کو کہا بھی نہیں تھا لیکن بینا کہے انہوں نے اپنے پن سے انہوں نے سب کچھ کیا اور یہ تو میں نے ان کو وہیں پر بول دیا تھا کہ آپ سب اچھے سے کر رہے ہو اور یہ مطلب ہم لوگ اتنا نہیں کر پاتے ہیں اور یہ تو ہمارے گرگا فرسٹ پروگرام تھا تو ہم لوگوں کو اتنی نولیج بھی نہیں تھی ان کو تو بہت زیادہ ہے ان سب چیزوں کی کیونکہ انہوں نے تو بہت ساری شادی کروائی بھی ہے ان کی بہت سار پروگرام ہوتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے دونوں کو امرت جیتھانے کو دونوں کو ہی ان کو ایکسپیرینس ان سب چیزوں کا اور مجھے بھی بہت ساری چیزیں یہاں پر اس والے پروگرام سے سیکھنے کو ملی اور یہاں پر ان کے کافی سارے دوست جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہے ہماری گریا دیکھتے دیکھتے ایک سال ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا اتنی جلدی کہ ایک سال نکل گیا ہے اور ایسا لگتا کل کی تو بات ہے جب یہ ہم آئی ہے ہماری زندگی میں اور اتنی جلدی ایک سال بھی دیا ہے اور بس یہاں پر ہم لوگ کیک کٹنگ کی جو ہے وہ تیاری چل رہی ہے اور ساتھ میں میں نے ممی کو بھلا لیا کہ ممی آپ بھی آ جاؤ اور بس ہم یہاں پر کیک کٹیں گے اور ابھی یہاں پر ہم نے سسٹی کی جو نے بہت سال کو چنجھ کر دیا ہے مجھے تو اتنا پسی نہ رہتا کیونکہ کافی سارا ہمیں ڈانس بھی کیا اس وجہ سے بھی اور تھوڑی سی گرمی لگتی تو ہم نے سسٹی کی جو اندر جو اندر پہنا رہے تھے وہ ڈریس میں ہم نے نکال دی پھر ہم نے یہ دوسری پہنائی ہو اس کو اس کو بہت گرمی لگ رہی ہوگی کہ ہم کو خود کو اتنی گرمی لگتی تو اس کو بھی لگ رہی تھی اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کو مجھے ہمیں لگا کہ ٹھیک لگ رہا ہے تو چلیے اب میں دکھاتی ہوں کچھ فیملی ممبرز کے فوٹو آپ لوگوں کے ساتھ میں تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو کیک دکھا رہی تو یہ والا جو کیک ہے ہم لوگوں نے بنوایا ہے اور یہاں پر میں سرسٹی کچھ فوٹو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ میں کیسے لگ رہی ہے تو ضرور بتانا مجھے لگ رہی ہے مجھے لگ رہی ہے مجھے لگ رہی ہے موسیقی موسیقی